اسلام علیکم میرا نام ہے علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیک وان بھائی علی تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوکل ایک کومس کی کمپلیٹ کلکلیشنز کو دیکھیں گے اگر ایک پروڈک کو آپ سیلیک کر رہے ہیں تو آپ کیسے چیک کریں گے کہ اس کے اندر آپ کو مارجن آئے گا آپ کو پروفٹ آئے گا یا آپ لاؤس میں چلے جائیں گے آپ نے پروفٹ کلکلیشن کو کس طرح کاؤنٹ کرنا ہے کون کون سے ایکسپنسز آئیں گے اور کس طرح آپ ان ایکسپنسز کو کاؤنٹ کر کے اپنی لوکل ایک کومس کی جرنی کا پروپر پلان بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایک پریکٹیکل سینریو کو لوں گا جہاں پر میں ایک پروڈک کی پرائیس لے لیتا ہوں پرائیس کو خود سے سپوز کر لیتا ہوں اور آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ اب اس کو آپ نے کس طرح کیلپلیٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو بھی آپ کی پروڈک کی سورس پرائیس ہوگی یعنی کہ لیٹس پوز آپ کی پروڈک پانچ سو روپے گی آپ کو مل رہی ہے تو آپ نے تیرہ سو روپے اس کے ساتھ ایڈ کر لینے ہیں مطلب آپ کی سورس پرائیس اور آپ کی سیونگ پرائیس کے درمیان منیوم منیوم تیرہ سو روپے کا ڈیفرنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے پہلا دعا آپ نے کیا کرنا ہے پر جا آپ کی جو پروڈک ہے آپ کو ملی ہے آپ نے آپ کو وہ پسند آئی آپ نے اس کا انیلیسز کیا وہ آپ کی پروڈک ٹھیک ہوگی فائنل ہوگی اب آپ نے ٹیسٹنگ کرنی ہے تو میں آپ پرسنیری لے لیتا ہوں کہ پروڈک کی پرائیس ہے پانچ سو روپے تو آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہے تیرہ سو روپے پانچ سو پلس تیرہ سو یہ ہمارے پاس بن جائیں گے اٹھارہ سو روپے تو اب آپ کی سورس پرائیس پانچ سو روپے ہے سیلنگ پرائیس منیمم اٹھارہ سو روپے ہے یعنی کہ اٹھارہ سو روپے سے کم تو گنجائش ہی نہیں ہے آپ اس سے کم سیلنگ پرائیس مت رکھئے گا اس سے اوپر اگر وہ پروڈک سیل ہوتی ہے آپ دو ہزار رکھ دیں بائیس سو کر لیں پچیس سو کر لیں تین ہزار کر لیں جہاں بھی ایزلی پروڈک سیل ہو آپ اس کو سیل کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن منیمم آپ نے تین ہنڈریٹ کا گیپ کور کرنا ہے اب ہمارے پاس سورس پرائیس بھی آگئی پائیو ہنڈریٹ روپیس اور اب ہمارے پاس سیلنگ پرائیس بھی آگئی ایٹین ہنڈریٹ روپیس اب کیلکلیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کیلکلیشن میں کاسٹ پڑتی ہیں جو ایکسپنس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں مین جو ہماری پروڈک کے اوپر کاسٹ پڑتی ہے وہ چار قسم کے مین کاسٹ پڑتی ہے وہ کون سی ہیں سب سے پہلی ہوتی ہے پروڈک کاسٹ پروڈک کاسٹ جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے فائی ہنڈریٹ روپیس اس کے بعد آپ کو لگتی ہے شیپنگ پرائیس جو آپ کے کوریئر آپ سے چارج کرتے ہیں کم بھی لیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر سو ڈیر سو بھی ہوتی ہے کچھ کوریئر کی اور کچھ کی چار پانچ سو بھر تک بھی چلی جاتی ہے تو میں سینٹر میں لے لیتا ہوں اٹھائی سو روپے ٹو فیفٹی روپیس ٹھیک ہے تو شیپنگ پرائیس یہاں پر ہمیں پڑی ٹو فیفٹی روپیس اس کے بعد ایک اور کاسٹ پڑتی ہے ایڈ کاسٹ اب ایڈ کاسٹ بھی ویری کرتی ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ چلا رہے ہو ٹیس بک پہ چلا رہے ہو آپ کو اسی سٹریٹیجی کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں یہاں پر سپوز کر لیتا ہوں کہ مجھے ایڈ دو سو روپے میں پڑا ہے ایک سیل کے لیے یعنی کہ ایک پرادکٹ سیل ہوئی دو سو روپے میں یہ میری ایڈ کاسٹ آکھ اس کے بعد ہمیں فلائر کی کاسٹ پڑتی ہے تو فلائر آپ کو مل جاتے ہیں سستے میں اس کی پرائیس پندر روپے لگا لیتا ہوں تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنی کاسٹ ہو گئی چار پروڈک کاسٹ شپنگ کاسٹ ایڈ کاسٹ اور فلائر کاسٹ اب یہاں پر ایک اور کاسٹ بھی آپ کو پڑتی ہے وہ ہے بلٹی کاسٹ جب آپ سٹاک مل جاتے ہیں تو آپ کو بلٹی پڑتی ہے وہ بھی آپ کو بیر کرنی پڑتی ہے میں اس کو فیل آل سائٹ پر کر رہا ہوں آپ اس کو بعد میں رفلی کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ آپ فیصلہ بازے مگوارے ہیں لاہور سے مگوارے ہیں اس کے مطابق آپ کو جتاں بھی پڑے وہ آپ پھر بعد میں اس کے ساتھ تیلکولیٹ کر لیجئے گا اب ہمارے پاس یہ چار کاسٹ ہیں ان چار کو ایڈ کریں گے پانچ سو پلس دو سو پلس دو سو پچاس پلس پندران تو یہ ہمارے پاس جو کاسٹ پڑے گی ٹوٹل ہماری جیب سے وہ بنے گی نائن سکسٹی فائی نو سو پینسٹ روپے ہمیں کاسٹ پڑ جائی اب ہم سیل کتنے کی کر رہے تھے اٹھارہ سو روپے کی اٹھارہ سو روپے کی سیل کر رہے تھے اب ہماری جیب سے لگ رہے ہیں نو سو پینسٹ روپے تو اٹھارہ سو مائنس نائن سکسٹی فائی تو ہمارا پروفٹ بنا ایٹھ تھرٹی فائی یعنی کہ آٹھ سو پیتیس روپے ہمارا پروفٹ بن گیا ایک سیل کے اوپر تو اس طرح ہم ہم پروفٹ کو کلگولیٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے ایکسپینسز کو کاؤنٹ کریں گے ایکسپینسز کو کاؤنٹ کرنے کے بعد جو ہماری سیلنگ پرائس ہوگی اس میں سے ایکسپینسز کو مائنس کریں گے اور ہمارے پاس پروفٹ آ جائے گا لیکن رکھئے اتنا سیمپل نہیں ہے ابھی آپ کو مزید کلگولیٹ کرنا ہے مزید اس کو آگے لے کے چلنا ہے کیونکہ آپ نے کمپلیٹ پلین بنانا ہے کہ پروڈک کو کس طرح لے کر چلیں گے سٹور کو کس طرح لے کر چلیں گے تو ویڈیو کے اس حصے سے آگے والا جو پارٹ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے یقین جانئے یہ لوکل ایک کامرس کی ست سے امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کی اگر کیلکولیشنز غلط ہیں تو سکپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور غور سے دیکھنا ہے اب کیونکہ یہاں پر میں میتمیٹکس کی بات کر رہا ہوں تو آپ کی توجہ اس میں ہنڈر پرسنٹ ضروری ہے اب میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں لیٹس سپوز اب اسی کیلکولیشن کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں آپ نے پر ڈے میں دس آرڈر شپ کیے یعنی کہ آپ کو پروڈک اسی پروڈک کے آرڈرز آئے آپ نے دس آرڈرز شپ کر دیئے اب اس میں سے ساتھ ڈیلیور ہوں گے اور تین ریٹرن ہو گئے میں ایک سینیریو لے رہا ہوں ٹھیک ہے ساتھ ڈیلیور ہو گئے اور تین ریٹرن ہو گئے اب اس کو کیسے کلکلیٹ کریں گے ہم کہ ہم میں اس میں سے پروفٹ کتنا بنا لاؤس نہ بنا اب جو ساتھ ہمیارے ڈیلیور ہوئے ہیں پروفٹ ہمارا ایک ڈیلیورڈ کے اوپر کتنا بن رہا تھا آٹھ سو پہتیس روپے آٹھ سو پہتیس روپے کو ملٹیپلائے کریں گے سیون کے ساتھ تو ہمارا پروفٹ کیا بنے گا پائپ تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ اینڈ فورٹی فائی روپیز یہ ہمارا پڑھنے کا پروفٹ ہے لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی ابھی آپ کو اپنا لاؤس بھی نکالنا ہے اب لاؤس کونسا ہے تین پروڈک ریٹرن بھی تو آئی ہیں اب وہ جو ریٹرن ہے ریٹرن میں آپ کو کون کونسی پڑھے گی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر غور کیجئے گا ریٹرن میں آپ کو کون کونسی کانسی کانس پڑھے گی چار کانس تھی نہ ہماری پروڈک کانس اب پروڈکٹ آپ کے پاس واپس آ گئی ہے تو اس کا آپ کی جیب سے پیسے نہیں جائیں گے وہ دوبارہ آئے آپ دوبارہ شپ کرنے سیکنڈ آپ کو پڑی تھی شپنگ کاؤسٹ اب شپنگ کاؤسٹ تو پوریہ والے لے لیں گے چاہے آپ کا ریڈرن آئی یا دلیور ہو تو وہ تو گئی اس کے بعد آپ کو پڑ جائے گی ایڈ کاؤسٹ اب جو ایڈ کاؤسٹ تھی ایڈ کاؤسٹ بھی لگ گئی وہ بھی آپ کی واپس نہیں آنی اور پھر آگے فلایر کاؤسٹ اب جو فلایر آپ نے یوز کیا ظاہری بات ہے جب واپس آتا ہے پارسل تو آپ اس فلایر میں سے اس پروڈک کو نکالتے ہو وہ ویسٹ ہو جاتا ہے اور پھر آپ نیا فلایر یوز کرتے ہو تو یہ فلایر بھی چلا گیا تو چار میں سے ایک کاؤسٹ تو چلو آپ کو نہیں پڑی پروڈک واپس آگے تین کاؤسٹ آپ کو پڑ دیں تو ان تین کاؤسٹ جو آپ کی جیب سے چلی گئیں اور آپ کو سیلز بھی زیرو ہوئی زیرو روپے آپ کی جیب میں آئے تو یہاں سے ان تین کو ہم مائنس کریں گے ہمارے پروفٹ سے اب یہاں پر ہم نے کالکولیشن جیسے وہاں پر کی تھی نا کہ ایک پروڈک کے اوپر کتنا پروفٹ آ رہا تھا یہاں ہم نے کالکولیٹ کرنا ہے کہ ایک ریٹرن کے اوپر کتنا لاؤس ہوگا تو ہماری شپنگ کاؤسٹ 250 ہمارے ایڈ کاؤسٹ 200 ہمارا فلایر 15 روپے تو ان سب کو کاؤنٹ کر کے ہماری جو کاؤسٹ بنتی ہے جو ہماری جیب سے جائے گی ریٹرن کی وجہ سے ایک ریٹرن پر وہ ہے چار سو پینسٹھ روپے ٹھیک ہے ایک ریٹرن آئے گا تو چار سو پینسٹھ روپے ہماری جیب سے جائیں اب چار سو پینسٹھ ہمارے تین ریٹرن آئے تو چار سو پینسٹھ کو ملٹیپلائے کرو تین کے ساتھ اب ہمارے کتنا لاؤس یہ ان دس آرڈرز میں کتنا لاؤس ہوا 1395 تیرہ سو پچانوے روپے کا لاؤس ہوا جتنا ہم نے پروفٹ بنایا ان دس ساتھ کو ڈیلیور کر کے جتنا پروفٹ بنایا اور تین کو ریٹرن آکے جتنی کاؤسٹ پڑی پروفٹ اس پروفٹ میں سے اس کاؤسٹ کو مائنس کریں گے تو 5845 میں سے مائنس کریں گے 1395 جب اس کو مائنس کریں گے تو ہمارا نیٹ پروفٹ پر ڈے کا جو آئے گا 4450 چوالیس سو پچاس روپے آپ ایک دن کے کما سکتے ہیں صرف ساتھ پروڈک کو ڈیلیور کر کے اور یہاں تو پچاس ساٹھ ہڈرور پر ڈے ستر ہڈر ہسی ہڈرور آ جاتے ہیں اور ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے میں لوکل ایک کاؤمس کا یہی جادت وہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہی حقیقت آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یار اتنی کم اماؤنٹ میں بھی اگر آپ ڈیلیور کر لیتے ہیں اگر اتنے کم بھی آپ شپ کر لیتے ہیں اس میں سے آپ ڈیلیوری اچھی کروا لیتے ہیں تو آپ اچھے خاصے پروفٹ میں ہوں گے اب چار ہزار چار سو پچاس روپے اگر آپ پر ڈے کماتے ہیں تو ایک مہینے کے اندر آپ کتنے کمائیں گے ایک مہینے کے اندر آپ ایک لاکھ تین تیس ہزار پانچ سو روپے کمائیں گے ایک پروڈک سے تو آپ خود سوچئے کہ لوکل ایک کاؤمس کے اندر کتنا پروٹنچل ہے آپ کتنا کمائیں گے اگر آپ پر ڈے یہ میں آپ کو اسٹیمیٹ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پر ڈے آپ نے سات پروڈک ڈیلیور کی مہینے میں آپ کی دو سو دس پروڈک ڈیلیور ہوں گے دو سو دس آرڈرز ڈیلیور ہوں گے پروفٹ کتنا آئے گا ایک لاکھ تین تیس ہزار پانچ سو روپ یہاں پر میرا آپ سے کوئسٹین ہے کیا یہ پیسے کم ہیں آج ایک اچھے لیول پر جاب کرنے والا بندہ لاکھ روپے سے زیادہ پیل لیتا ہے اور جسے سے سلام نہیں کرتے لیکن لوکل ایک کومرس کے اندر صرف چھ سات آرڈرز ڈیلیور کرنے پہ آپ لاکھ دیڑھ لاکھ روپے پروفٹ بنا رہے ہیں اور میں آپ پہ آگے اگلی ویڈیو کے اندر ایک ویڈیو کے اندر سینیریو دکھاؤں گا جس میں میں ایک پروڈک سے ایک آن سو روپے پروفٹ بنایا اور اس میں سے میں نے اچھا خاصا پروفٹ بنایا اب یہاں پر ہمارا پروفٹ کتنا بن رہا ہے آٹھ سو پہتیس روپے اور ہم اتنے پیسے بنا رہے ہیں تو اگر ایک آرڈرز ہے آپ کو اکاون سو روپے بچ رہے ہوں تو آپ کتنے پیسے بنا سکتے ہیں انہی طرح یہ سوچی اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی میں جسٹ آپ کو مینویل کیلپلیشن پر نہیں رکھوں گا میری ساری زندگی انہی کمپیوٹرز اور شیٹس اور انہی پنگوں میں گزری ہے تو میں ہر چیز کو آٹومیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور لوکل ایک کامرس کے اندر جتنی میں آگے آٹومیشنز لے کے آنے والا ہوں آپ کو کسی کورس میں نہیں ملے اب چلتے ہیں گوگل شیٹ کے اندر میں ہر چیز شیٹس کے اندر کلپلیٹڈ رکھتا ہوں فارمولے ہر چیز لگی ہوئی ہوتی ہے میں آپ کو یہ شیٹ پروائیڈ کروں گا جس میں آپ نے جسٹ کیٹا اندر کرنا ہے اور آپ کو سارا نظر آ جائے گا کہ اس کے اوپنے پروفٹ کتنا ہے ریٹرن اور انویسمنٹ کتنی ہے آپ لاؤز میں ہو یا آپ پروفٹ میں ہو تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ سکرین پر اب یہاں پر آپ دیکھیں سکرین کے اوپر کہ یہ شیٹ میں نے بنائی ہوئی ہے اپنی پروفٹ اور لاؤز کو کلپلیٹ کرنے کے لیے میں یہ دسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ ایکسل میں بھی امپورٹ کر سکتے ہیں اور گوگل شیٹ میں بھی امپورٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر سب سے پہلے میں نے آرڈر آئی ٹی لگائی ہوئی ہے یہاں پر جو آرڈرز میرے ڈیلیورڈ ہوتے ہیں یا ریٹرن ہوتے ہیں میں ان کا سارا ڈیٹا پٹ کرتا ہوں جس سے مجھے پروفٹ اور لاؤز کا پتا چل جاتا ہے اور یہی پر ہی اسٹیمیٹڈ ڈیٹا بھی لگا کر چیک کر سکتا ہوں جیسے میں نے ابھی آپ کو اسٹیمیٹڈ ڈیٹا بتایا کہ پانچ سو کی پروڈک لیں گے اٹھارہ سو کی بیچیں گے اتنے پرسنٹ ڈیلیوری ہوگی اتنا پروفٹ ہے اتنا لاؤز ہے وہ سارا یہاں پر اٹومیٹکلی کلکولیٹ تو آپ نے غور سے یہاں پر سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح کام کرے گا سب سے پہلے میں آرڈر آئی ڈی لگا دوں گا اس پروڈک کی ٹریکنگ آئی ڈی لگا دوں گا یہ دونوں اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں نہ لگانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آجاتا ہے ڈیلیورڈ اماؤنٹ اب آپ کی جو پروڈک ڈیلیورڈ ہوئی میں نے بتایا تھا اٹھارہ سو سیلنگ پرائس رکھی تھی جب آپ ڈیلیورڈ ہوگی ہمیں دو سو پچاس روپے پڑی ایڈ کاس دو سو روپے پڑی اور فلائر کاس پندر روپے پڑی یہ سیم وہی سیناریو ہے یہاں پر اس نے ہمیں کیلکلیٹ کر کے دیا ٹوٹل کاس پروفٹ ہمارا کتنا بنا آٹھ سو پہندیس روپے اب یہاں پر میں نے دوسری انٹری جو کی ہوئی ہے یہ ہے ریٹرن کی ٹھیک ہے اس لئے میں نے اس کو ریڈ بھی کر دیا تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ ریٹرن کی انٹری ہے اب یہاں پر پروڈک کاسٹ ہمیں نہیں پڑی پروڈک ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے شیپنگ کاسٹ ہمیں پڑ گئی جیسے میں نے آپ کو بتا ہے شیپنگ کاسٹ گئی ایڈ کاسٹ بھی لگ گئی اور فلائر کاسٹ بھی لگ گئی جب ہمارے پاس یہ ٹوٹل کاسٹ پڑتی ہے تو یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ مائنس میں گئے ہو آپ لاؤس میں گئے ہو آپ کو چار سو پینسٹ روپے کاسٹ پڑ گئی ہے تو یہاں پر آپ کو ڈرائیو سائٹ پہ آپ آئیں گے تو آپ کو ٹوٹل کلکولیشنز بتا رہا ہوگا جتنے بھی آپ یہاں پہ انٹری کریں گے یہاں پر آپ کو ڈیٹا شکریہ آٹو کلکولیٹ ہو جائے گا اس میں سب سے پہلے ہے ٹوٹل ڈیلیور اماؤنٹ کہ آپ کے جتنے بھی آرڈر ڈیلیور ہوئے ہیں ان ڈیلیور میں سے ان کی اماؤنٹ کتنی ہے صرف آپ کو اماؤنٹ بتائے گا اس میں سے کچھ اس نے پروفیٹ کلکولیٹ نہیں کیا جسٹ آپ کو یہ بتائے گا کہ سیلز ڈیلیور کتنی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ریٹرن اور انویسمنٹ کتنا نکلائے اس کے اوپر جو آپ نے سیلز کی ہیں جو پروفیٹ کر کے دے گا اور نیچے آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ ڈیلی اسی طرح سیلز کریں تو آپ کا اسٹیمیٹڈ منتلی ریوینیو کتنا جنریٹ ہوگا ایک مہینے میں آپ کتنا بنا لیں گے وہ یہاں بتائے گا اب یہاں پر دو انٹری ہیں ایک ڈیلیورڈ ہے ایک ریٹرن ہے اب میں وہی سینایریو کرتا ہوں پہلے کیا تھا کہ ساتھ ڈیلیورڈ تین لیٹرن میں یہاں سے کیا کروں گا میں کوپی کروں گا ہماری ایڈ کاؤسٹ تک ٹھیک ہے میں اس کاؤم کو کاؤپی کر لیتا ہوں یہ ہمارا کون سا ہے یہ جو ییلو والے کاؤم ہے آپ نے یاد رکھنا ہے چھیڑنا نہیں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اور ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے اور یہ ساتھ ٹھیک ہے ساتھ ڈیلیورڈ اور پھر ریٹرن والے کو بھی کر لیتا ہوں یہ دیکھو اب ہمارے پاس کتنے ہو گئے تین ریٹرن ہیں اور سات ڈیلیورڈ ہیں تو اب کیلکولیشن میں آئے کیا کلکولیشن وہی ہے جو ہم نے کلکولیٹ کیا ہے لیکن بارہ ہزار چھے سو روپیہ ٹوٹل ہے جو ڈیلیورڈ ہوئی ہے ہماری اس میں سے ہم نے پروفٹ بنایا ہے 35% اچھا ٹوٹل پروفٹ اس نے کلکولیٹ کر دیا ہے ریٹرن اور ان کو ملا کے چار ہزار چار سو پچاس چودہ پندرہ پھر آپ کتنا بنا سکتے ہیں وہ بتائے جس طرح آپ ڈیٹا کو آگے انٹر کرتے جائے کس طرح کرنی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں مجھے دیئے اجازت اللہ حافظ